جی ناظرین انتیاز عالم صاحب سینے تذیکار ہمارے سا موجودہ موشوری ہے انتیاز عالم صاحب چودہ گرس سونیس سو سنٹالیس چودہ گرس دو ہزار بائس فرق ہے یا سیم ہے نہیں تبدیلی تو بہت زیادہ آئی ہے ہمارے شہر بڑے ہیں ہماری عبادی بڑی ہے اور ہمارے ملک میں بڑا کافی انفرسٹرکچر بھی بنا ہے ایک آئینی نظام بھی آ گیا ہے پلٹیکل پارٹیز بھی ہیں میڈیا اسٹیابلشت ہے جو دوشنی ہے ہماری فوج دنیا کے ایڈوانس آرمیز میں سے ہے جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان جو بہت پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئیڈیا ہے اس کا تعلق یہاں کی جو ہماری تاریخی حقیقتیں ہیں عوام کی ثقافتی تاریخی اس سے نہیں ہے نظریہ آ گیا ہے منورٹی پروینسز سے جہاں مسلمان منورٹی میں تھے اور ملک بن گیا مجورٹی ایڈیا میں مسلم مجورٹی ایڈیا میں مسلم مجورٹی ایڈیا میں مسلم مجورٹی ایڈیا کے وہ کنسر نہیں دی تھے تو ہم نے کوشش کی کہ جو منورٹی ایڈیا کے مسلم کی جو ایمیجنیشن تھا پاکستان کے بارے میں اس پہ ہم ایک پاکستانی اسلامی ریاست بنائیں قومی ریاست بنانے کی طرف ہم نہیں گئے نیشن سٹیٹ جسے کہتے ہیں جغرافیہ کی بنات پر ہم آئین نہیں بنا سکے جا کے کہیں انیس سو تھیتر میں آئین بنا اس کے بعد بھی دو مارشاللہ ہو گئے جاولک کا خوفناک مارشاللہ پر مشرف کا تو ہمارے آئینی تسلسل نہیں چلا سیاسی نظام اور ادارے ان کا تسلسل نہیں چلا ہم سیاسی نظام اور جہوری نظام کے حوالے سے پس مانا رہ گئے لیکن ہماری بڑی رچ ہسپی ہے عامریتوں کی مارشاللہوں کی مزہمت کی اور آئینی حکمرانی کی بڑی صوبائی ختم اختاری کے لیے بڑی زبدست مہم رہی ہے صوبوں کی ونیونٹ کے خلاف یا اپنے صوبائی ختم اختاری کے لیے پھر یہاں پہ بیٹل و آئیڈیاز بڑی اچھی رہی ہے پاکستان میں انڈیا میں یہ تیہ ہو گیا تھا ففٹی ون میں جب کانسٹیوشن بن گیا کہ انڈیا نے ایک سیکلر ڈیموکریٹک ریپبلک ہونا ہے بلکہ وہ تو سوشلس ریپبلک بھی تھے اپنے آپ کو کہتے تھے پاکستان میں یہ تیہ نہیں ہو سکا کہ پاکستان نے کیا ہونا ہے کس طرح کی سیاسی مخلوق ہونی ہے پاکستان میں خلے الفاظ میں اسلامی ریپبلک پاکستان لکھنے کے باوجود بھی سو دیکھنا ریپبلک ایک چیز ہے اسلامی سٹیٹ ایک اور چیز ہے بہمدزاد چیزیں ہیں خلافہ اور چیز ہے امہ اور چیز ہے امہ ایک روحانی خیالی پائن اسلامیسٹ عالمی تصور ہے ہر مسلمان خواب ابریکہ میں ہے خواب وہ اسرائیل میں ہے خواب انڈیا میں وہ امبا کا حصہ ہے لیکن وہ اگر وہی وہ شرطوں کافی نہیں ہیں قومی ریاست کے لیے قومی ریاست کے تو اور اناثر ہوتے ہیں تو یہ لہذا ہمارے ہاں ایک کھچڑی ہے فکری کھچڑی بھی ہے ہماری نظریاتی ڈیریکشن متسادم ہے کانٹرڈیکٹری ہمارے آئین میں اسے کٹھا کر دیا گیا ہے تو لہذا ہمارے جو پھر یہ ہے کہ ہم ابھی تک ماضی میں بھسے ہو رہے ہیں ہم نے اپنا علاقہ ہی نظریاتی بدلہ ہے ہم ابھی تک پارٹیشن کے کنفلٹ میں بیٹھے ہیں بس ہمارا نیشنلزم انٹی انڈیا ہے یہ لہذا بات ہے کہ انڈیا کو پاکستان کے لیے اس سے کوئی تھرٹ نہیں ہے اور یہ بھی ایک بڑی خوفناک بات ہوئی ہے یہ جو بھارت میں ہندتوہ آگئی ہے اور ہندو راشترا ریپبلکن اور سیکلور راستے سے ہٹ رہا ہے ہم بغلے بجا رہے ہیں کہ دیکھیں دو قومی نظریہ تو ثابت ہو گیا ہے اندوستان میں بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان ایک ہندوری آسد بنے اور ہم ایک مسلمی آسد ہیں تو ہم نے ہماری جو کجروی ہے یا غیلتی ہے تاریخی اسے جسٹیفائی کرتے ہیں ہندوستان کی کجروی کے ساتھ حالانکہ ہمارا وہ بنیاد نہیں ہوئی چاہیے پھر جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی بنیاد سسٹینبل نہیں ہے یہ دستنگر معیشت ہے زیادہ تر یہ چلتی رہی ہے تفہلی ریاست ہونے کے راتے ہیں پہلے انگریز تھا ہم غلام اس کے تھے اس کے بعد انگریز کی بیوروکریسی آگئی اور یہاں پہ وائس رائے سسٹم جو تھا وہ چلتا رہا پہلے اس کی بیوروکریسی بنی بارس غلام محمد آن ورڈ پھر فوج آگئی وہ جو ڈائر کی تھی برطانیمی سسٹم میں کہ اصل پاور تھی ملکہ برطانیہ کی اور انگریزوں کی اور مقامی طور پر انہیں اختیار دے دیا مقامی حکومت کا یہاں کے نمائندوں کو وہ اب تک چل رہا ہے ہمارے ملک کے باعث رائے نظام چل رہا ہے نوبادیاتی جو باقیات تھی وہ باقیات نہیں ہے صرف وہ جو بیوروکریسی کا سبل اور ملیٹری بیوروکریسی کا جو سٹرکچر ہے وہ بہت ایڈوانسٹ ہے وڈیولپڈ ہے وہ ہی تیہ کرتا ہے لہذا یہ ہوا کہ ہم بن گئے امریکہ کے اتحادی وہاں سے پیسے آتے تھے دولار آتے تھے وہ ہمارا کرنڈ اکاون ڈیفیسٹ پورا کر دیتے تھے ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ ہمارا ملک سسٹینبل نہیں ہر چیز ہم مگواتے ہیں یہاں تک گند بھی امپورٹ کرتے ہیں میڈیسن ساری ہم امپورٹ کرتے ہیں ساری ہم انرجی امپورٹ کرتے ہیں تو ہم نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہم ایک سسٹینبل ایسی ایک آرم بھی بنا سکے جو اس ملک کو چلا سکے اوپر سے کیا ہوا اتنی سی پندیسی معیشت ہے پندیسی معیشت پہ چھوٹی معیشت ہے اس کے اوپر ہم نے اتنی بڑی ریاست کھڑی کر دی ہم بڑے فقد سے کہتے ہیں کہ پاکستان کی پانچویں بڑی فوج دنیا کی اور رکلے پاب ہم معمولی سی معمولی چیزیں بنانے کے قابل نہیں ہیں ٹیکنیکل حالت ہماری یہ ہے میں ہندوستان میں دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ وہاں کی جو بوجوازی ہے یا سرمائے دار طبقہ ہے اور جو میڈل کلاس ہے پروفیشنل وہ وہاں پہ ترقی کی قوت ہیں پاکستان میں سوچتا ہوں کون ہے یہاں تو پیسہ بنانے میں لوگ لگویں کرونی سرمائے داری سے کہتے ہیں کہ کہاں سے پیسہ بننا ہے انڈسٹری سے نکال کر آپ تجارت میں ڈال دیتے ہیں ایسٹریٹ بزنس میں ڈال دیتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بزنس کلاس جو ہے بہت ہی مفتخور ہے جاگی جاتا پہلی مفتخور تھا وہ تو پلتہ ہی ٹھیکے پہ ہے یا قرائے پہ ہے زمین کے ہمارے میڈل کلاس بڑی حوج پوج ہے ہمارا تعلیمی نظام کا جو بیڑا غرق ہوا ہے کیا ہم دنیا کے بیس کریجوئٹس پیدا کر رہے ہیں میں پوچھا جاتا ہوں پاکستان کون لیڈ کرے گا ملہ عمر ٹائپ کو لیڈر چاہیے پاکستان کو کوئی مارشل چاہیے مارشل تو فیل ہو گئے بھٹو عمران خان بنواز شریف یہ جو قیادتیں آئیں وہ لائے گئے یا آئے اپنی طاقت پہ وہ چلتے ہوئے تو ہمارے آج جو پولٹیکل پروسیس بہت جو ہے نا گینائے ہوا ہے اجر صاحب دو چیزیں ایک تو یہ کہ انیس سو سنتالیس پہلے کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ ہم غلام تھے خوشحال تھے آج ہم انڈیریکٹ غلام ہیں اور بدحال ہیں آپ اسے گری کرتے ہیں لیکن یہ ایسی تصور ہے جب ہم غلام تھے تو ہم بڑے پسماندہ بھی تھے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ ہندوستان کا مقروض تھا آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا جو تھا سب کانٹیننٹ وہ چین کے بعد دوسری معاشی طاقت تھی آپ کو معلوم ہے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی آگئی تو دو نمبر دوسری بڑی معاشی طاقت بن گئی کسی بنیاد پہ ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا کی وجہ سے بڑی جب ایسٹ انڈیا کمپنی مرج ہو گئی اس سے تیکور کر لیا برٹش گورنمنٹ نے تب پھر برطانیہ بنا نمبر دو پھر رفتار روز آنے لگا پھر امریکہ باد باد میں آیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان بڑا امیر تھا جس کی وجہ سے برطانیہ جو تھا دنیا کی دوسری معاشی طاقت رہا لیکن جو ہی وہ ختم گوا برطانیہ کہاں چلا گیا اس کا کوئی شماری نہیں ہے لیکن جو پاکستان جس علاقے میں بنا تھا وہ تو چھٹیل میدان تھا کچھ بھی نہیں تھا تھوڑی سی دو چار پانچ آٹھ دس کارخانے سے نہ بینک تھا نہ کوئی انفرسٹرکچر تھا بیروکریسی بھی ٹوٹھی پھوٹھی تھی جو آگئی وہاں سے مائیگریٹ ہو کے زیادہ تر مہاجروں پر مشتمل تھی فوج البتہ ہمارے پاس تھی کیونکہ یہاں سے کافی فوجی بھرتی ہوتی تھی لہذا یہ سٹرکچر زیادہ ڈیولپ کر گیا اور میں آپ یہ بات پوچھنا جاتا ہوں کہ پاکستان کا بارس کون ہے آپ بتائیں پچھلے پانچ آپ کے آرمی چیپ کہاں رہتے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے ڈی آئی جیز اور آئی جیز کی لسٹ سے آپ نکال لیں کتنے باہر چلے گئے ہیں آپ کے بزنسمن کے پیسے یہاں کتنے ہیں باہر کتنے ہیں اس ملک میں یہ جو حکمران ہیں ایلیٹ اخواس اور یہاں پہ اخواس ہے کمزہ ہے ایلیٹ کیپچر ہے لیکن وہ سارے کے سارے باہر ہیں جیسٹیفی کرتے ہیں ہمارے اوپر کون سا لوگ ہے یہ لوگ کی بات نہیں ہے یہ بات ہے کہ آپ یہ ہے جب تک آپ بلانگ نہ کریں اپنے ملک سے اس ملک کون یہ برا ہے بھلا ہے خراب ہو رہا ہے ڈیفارٹ ہو رہا ہے دو ہو رہا ہے یہ میرا ملک ہے رہے یار یہ ہمارے حکمران جو ہیں خواب افسرشائی کی لوگ ہیں خواب جرنیل ہیں خواب پولیٹیکل لیڈرشپ ہے خواب زمیدار ہیں خواب سرمایدار ہیں کیا وہ پاکستان کو ان کا جینا برنا پاکستان کے ساتھ ہے میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں کہ اس ملک کا آخر اس ملک کا اونر کون ہے اسے اون کرنے والا کون ہے مجھے اللہ سوال 70 سال کے بعد عام بندے کو شعور آیا ساڑھے تین سالوں میں شعور آگئے یا شعور نام کی کچھ چیز ہی نہیں ہے میرا خواہل ہے کہ اب شعور جو ہے وہ گندہ ہو گیا ہے جس طرح میڈیا گھٹر ہو گیا نا وہ یہ پریڈومینٹلی ایک گھٹر میڈیا ہے اسی طرح سے ہمارے یونیورسٹیز گھٹر ہو گئی یہ نالج کے حوالے سے اسی طرح سے پولیٹیکل کلچر گھٹر ہو گیا یہ مقالمہ یہ ہو رہا ہے بناوں بہن کی اور بیٹیوں کی گالییں اور فلاں یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے اور اسے پر مونٹ کیا جاتا ہے وہ ایک ٹرینڈ ہے ایڈیلوجیکل کیا وہ نظریہ آتی ہے روزان کہیں گے آپ اسے اور عمران خان کیا کہنا چاہ رہے ہیں خود وہ کلیر ہے انہیں ایک تقریر کی انہیں کہا کہ جو میرا نظریہ ہے غالب ہے میری پارٹی کو بھی نہیں پتا کیا عمران خان کو اپنی پارٹی کی نظریہ پتا ہے کیا ان کا پر نظریہ کیا ہے کیا وہ اسلامیسٹ ہے مدینہ کی رہاستر بنانا چاہتے ہیں اسلامیسٹر بنانا چاہتے ہیں کیا وہ ریپبلکن ہے ایک جبھولیا بنانا چاہتے ہیں کیا وہ سوشل ڈیموکرائٹ ہیں وہ بڑا سکینڈینیویا کے ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہیں تو وہ ایک پاپلس سیڈر ہے وہ ہر ترہ کا مال چلا رہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے دیکھیں جو ہماری جو اب دیکھیں آپ بات کرتے ہیں دیکھیں جی ایک بڑا ذکر ہوتا ہے کہ جی ایکنومک معاشی کیا ہونا چاہیے چارٹر چارٹر تینوں پارٹیاں آئی ایم ایف کے پروگرام سے اتفاہ کرتی ہیں ہو گیا تو چارٹر تو آئی ایم ایف کا وہ یہ کون سے ازادی ہے عبرار خان نے بچ آئی ایم ایف کا پروگرام دیا بلکہ آئی ایم ایف سے بندے ملائے گورنر بھی اور وہ شیخ صاحب جو تھے اور پھر ان کے آخری جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے بھی آئی ایم ایف سے وہی سائن کیا جس سے اب مفتہ اسمائے چلا رہے ہیں تو فرق ہے کونسی معاشی حکمت علیہ فرق ہے تھوڑا 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 ڈیٹیلز کا فرق ہے جیسے پیپس پارٹی والے ایک اگریبوں شریبوں کی بات تھانکس تو بھٹوز منیفیسٹو وہ کر دیتے وہ عمران خان بھی کر دیتا ہے وہ یہ بھی کر دیتے ہیں مسلمی والے تو لہذا وہ جو ہے رہے ہیں پاکستان تو ہے میں سمجھتا ہوں مجھ سے حکم بنیاد پر نہیں کھڑا ایمپلوجن ہو سکتا ہے ایمپلوجن سمجھتے کیا ہوتا ہے جب پوری چیز اکھڑ کر ایسے دھماکے سے ہو جائے اور آپ کو پتہ نہ لگی یہ کیا ہو رہا ہے خیبر بختون خواب میں میں کس نے ڈیل کی ہے ان کی باپسی کی وہ پھر سے چوکی امن آ کے بیٹھ گئے ہیں بھٹا حصول کر رہے ہیں کوئی ہے میں دیکھ رہا ہوں مظاہرے لوگوں کی دیکھ رہا ہوں میں نے تو وہاں جا کر نہیں دیکھا ہو رہا ہے سوچل میڈیا پر چیز دیکھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں آپ آئیس پیار والے مجھے ابھی آیا ہے یہ سب فیک نیوز ہیں لیکن میں لوگوں کی مظاہرے دیکھ رہا ہوں ہزاروں لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں ساری پارٹیوں میں لوگ شریک ہو رہے ہیں تو لہذا کون کرتا بھئی ہے تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بڑے بنیادی فیصلے ہمیں ابھی کرنے باقی ہیں ہمیں صلی اللہ ڈا رہے ہیں اسے نکالے کچھ سوجوہان کچھ دانشفر کچھ انٹیلیکٹوار کوئی لوگ سامنے آئے ہیں لیکن ہمیں تو ان کی اوقاتی نہیں ہیں انٹیلیکٹوارز کی دانشفر ہی ہیں تو لہذا مجھے تو اب وہاں کوئی پیثیٹک ایڈ نہیں کرنا چاہتا ہے باتشیت کا کہ پاکستان کے عوام ہی کوئی توجہ لائیں گے تو وہی اونر ہو سکتے ہیں اس ملک کے یہ جو الیٹ ہے خواست ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا شکریہ